پنجاب سے ہجاروں کسان اپنی بانگ پوری نہ ہونے کو لے کر دلی میں کوچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یہ کسان کے اندر سرکار سے نراز بتائے جا رہی ہیں کسان آندولن کے دوسرے دور یعنی آج بدوار کا دوسرا دن ہے ماملے پر کسان نیتا سرون سنگھ پندیر نے اپنی بات رکھی انہوں نے کہا کہ کسانوں کا اپنی بات رکھنے دینا چاہیے لوکل لوگوں کا بہت سپورٹ ہے ہم لوگوں کا پردشن آگے بھی جاری رہے گا سرکار ہمیں راستہ دے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہنسک راستے سے بچا جائے ہمارے پیچھے کوئی نہیں ہے کسان ہم لوگوں کی بات مانیں کسان نیتا نے آگے کہا کہ ہم نے پوری کوشش کی کہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا ننڈنے ہو جس سے کہ ہم سرکار کے ساتھ ٹکراو کے ساتھ بچ جائے لیکن ایسی استطین نہیں بن پائی ہریانہ کے کسانوں کو ڈرائے جا رہا ہے اب ایسا لگتا ہے کہ پنجاب اور ہریانہ دیش کے راجے نہیں بلکہ کوئی انٹرنیشنل بورڈر بن گئی ہوں سرون سنگھ نے سرکار اور کسانوں نیتاؤں کے بیچ ہوئی باتچیت کی بارے میں جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ میڈیا ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ روڈ جام کھڑ دیتے ہیں ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم روڈ بلوک نہیں کریں گے سرکار نے خود روڈ روک رکھی ہے کنکریٹ کی دیوارے کھڑی کر رکھی ہیں ہم تو دیش کو ان اگا کر دیتے ہیں لیکن ان لوگوں نے ہمارے لئے کیلو کی فصل اگا رکھی ہے آپ لوگ دیش کے الگ الگ راجے سے آ رہے ہیں کسانوں کو پریشان کر رہی ہیں پھر ہم باتچیت کرنے کے لئے آپ کے پاس پہنچیں ہم اس لئے پہنچیں تاکہ اس مسئلے کا مل بیٹھ کر کوئی نہ کوئی نکل جائے حل ہم باتچیت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھیں گے انہوں نے سرکار پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سرکار اور کچھ نہیں بلکہ ہمارے آندولن کو لے کر ٹائم پاس کرنا چاہتی ہے ہم نے تو چالیس سے پینتالیس دن پہلے آندولن کا سمیں دیا تھا اے ایس پی کو لے کر تب کچھ کر لیتے وہ کرنا ہی نہیں چاہتے کسانوں کے کرج کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ کتنا ہے یہ بینکوں کا کام ہے میٹنگ میں ہم نے سبھی باتیں رکھی لیکن اس سے کوئی نردین لکلتا نہیں دکھا تو ہم نے سڑک پر آنے کا فیصلہ کیا ہے جی ہاں یہی بات کہی جارہی ہے لگاتار کی چڑچاؤں کا وشہ ہے کہ کسان آندولن لوگسوہ چناپ سے پہلے کتنی مصیبت کھڑی کرنے والا ہے موڈی سرکار کی